بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے آج تو میں آپ کی فرمیش پہ بہتی ایک بڑی چیز بتانے جا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ مجھے کہا گیا کہ بہت ویٹ زیادہ ہو گیا ہے بہت موٹے ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج اپنے بیٹے بیٹیوں کے اور بہن بھائیوں کی خدمت میں پتلا ہونے کا وظیفہ یا پتلا ہونے کا عمل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے تو ضروری ہے آپ کی خدمت کی جائے تو اس کے لیے پتلا ہونے کے لیے آپ نیم گرم ایک گلاس پانی لیں گے اس میں ایک چمچ شہد ملا لیں گے اور اس کے اوپر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑنی ہے اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑیں گے اور شہد کے اوپر دم کر دیں گے اور روزانہ ایک گلاس یہی عمل کر کے آپ نے پینا ہے اس کے ساتھ شامل کر لیں چھوٹا سا ایک اور عمل کہ آپ نے بوتل میں پانی لے کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے ڈھکن اتار کے اور تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے سات مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑنی ہے اور تین مرتبہ سورہ قدر پڑنی ہے پھر تین دفعہ آخر میں درود پاک پڑیں گے اور اس بوتل والے پانی پہ دم کر دیں گے پھوک دیں گے اور اس پانی کو آپ نے ایک گلاس کا چوتھا حصہ ناشتے سے پہلے صبح ناشتے سے پہلے ایک گلاس کا چوتھا حصہ یعنی ون فورت with three sip یعنی تین چھوٹے چھوٹے سپ لے کے گھونٹ لے کے وہ پینا ہے اسی طرح سونے کے ٹائم پہ بھی آپ اسی طرح یہ عمل کریں گے پانی پیئیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے رات جب سونے لگیں گے تو آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑنی ہے ایک دفعہ سورہ رات پڑنی ہے اور اپنے سینے پہ پھوکنا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ پھوک کے اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ نے یہ عمل چالیس دن تک ضرور کرنا ہے اللہ کے فضل سے آپ بہت ہی اچھی صحت آپ کی ہو جائے گی آپ سمارٹ ہو جائیں گے بہت فرق پڑے گا اس وظیفے سے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقا 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 ali